السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو موت کا ذکر ایک قسم کی تیاری کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں کسی بھی چیز کا تذکر آپ زیادہ سے زیادہ کرتے ہو تو اس سے آپ کا ذہن بنتا ہے اور جب ذہن بنتا ہے تو اس کے لیے انسان محنت کرتا ہے امام نسائی نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کسرت سے یاد کرو یعنی کہ موت یہ دنیا میں گم ہونے سے تمہیں بچائے رکھ اور آخرت کی فکر تمہیں جگائے رکھتی ہے اس روایت کو امام نسائی نے سنن میں روایت کیا ہے ابن ماجہ نے اسے حدیث 4258 کے تحت سنن ابن ماجہ میں روایت کیا ہے پھر امام احمد نے اسے المسند میں اور اسی طرح امام ترمزی اسے حدیث 237 کے تحت اور صحیح ابن حبان میں بھی یہ روایت آتی ہے تو عبداللہ ابن مبارک نے اسے الزہد میں اور اسی طرح امام حاکم نے المستدرک میں پھر حلیت الاولیاء میں تاریخ بغداد میں مسند امام بزار میں کئی کتابوں میں حدیث کی یہ روایت آتی ہے تو اس سے آپ کو اس روایت کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ بکسرت محدثین نے اسے روایت کیا ہے اسی طرح حافظ ابو نعیم نے بھی اسی سنت کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو کاٹ کرنے والی قطع کرنے والی چیز کا ذکر کسرت سے کیا کرو تو صحابہ نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لذتوں کو کاٹنے والی چیز کیا ہے تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ موت ہے اور ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اسی دوران میں ایک انساری مرد آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنے کے بعد آپ سے پوچھنے لگا کہ سب سے افضل مومن کون ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں پھر اس نے سوال کیا کہ سب سے اقل مند مومن کون ہے آپ نے فرمایا جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھے اور موت کے بعد کے لیے سب سے اچھی تیاری کرے یہ ہیں اقل مند اور اس روایت کو مسند امام احمد میں اور ابن ماجہ نے بھی اسے حدیث 4259 کے تحت اور امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے اور امام مالک نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے اور ترمیزی میں شداد ابن عوث سے یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا خود محاسبہ کرتا رہے یعنی اپنی اکاؤنٹیبلیٹی کو خود چیک کرتا رہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں میں نے کیا اچھے کام کیے میں نے کیا برے کام کیے اپنا محاسبہ کرنا کہتے ہیں اور موت کے بعد کے لیے کام کرے اور آجز وہ ہے جو خواہشات نفس کی پیروی کرے اور اللہ سے قسم قسم کی تمناعیں کرے اسے امام احمد نے روایت کیا ہے پھر ترمیزی میں حدیث 2459 کے تحت ابن ماجہ میں حدیث 460 کے تحت پھر اسے ابو دعوت الطائلاسی نے بھی روایت کیا ہے مصنط الطائلاسی میں حدیث 1122 کے تحت پھر ابن مبارک الزہد میں الخداعی سے بیان کرتے ہیں ابتبرانی سے روایت کرتے ہیں القبیر میں بھی اور السخیر میں بھی روایت کرتے ہیں حلیت الاولیاء مشکات المصابی کئی محدثین نے اسے بھی روایت کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کو کسرت سے یاد کرو وہ گناہوں کو زائل کرتی ہے دنیا میں زہد پیدا کرتی ہے یعنی زہد کیا ہوتا ہے یاد رکھیں زہد یہ ہوتا ہے کہ آپ رہتے تو دنیا میں ہیں اپنے تمام ذمہ داریوں کو اپنی تمام واجبات کو ادا کرتے ہیں پر ذہنی طور پر اور دلی طور پر آخرت میں رہتے ہیں یا دل نہیں لگاتے آخرت کے لیے کام کرتے رہتے ہیں آخرت کے لیے زخیرہ کرتے رہتے ہیں آنے والے ادوار کے لیے کام کرتے ہیں وہ زہد ہوتا ہے اور رہتے ہیں یہاں پر سارے کام کرتے ہیں بظاہر آپ دیکھیں کہ بی بی بچوں والا آدمی ہے جوب کر رہا ہے یا بزنس کر رہا ہے عام روز مرہ زندگی میں لیکن ذہنی اور دلی طور پر اس کا یہاں پر من نہیں ہے وہ کہیں اور دلٹکا ہے اس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نصیحت کرنے اور ڈرانے کو موت کافی ہے اللہ اکبر جس کا ذہن وہاں بندہ ہونا اس کو پھر دوسری چیزوں سے خود ہی گناہوں کی چیزوں سے وہ بچ جاتا اور اس روایت کو القدائی نے بھی بیان کیا ہے حدیث 1410 مجمع الزوائد میں بھی آتی ہے اور السلسلہ الصحیحہ میں بھی حدیث نمبر 502 کے تحت یہ روایت آتی ہے اچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا شہداء کے ساتھ کسی اور کا حشر بھی ہوگا کہ کوئی اس مقام پر ہو جس پہ شہداء ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کا جو شب و روز میں موت کو بیس مرتبہ یاد کرے گا احیاء العلوم کی جل چار صفحہ دو سو نوے پر یہ روایت موجود ہے یعنی موت کو کسرت سے یاد رکھنے والا یہ نہیں کہ وہ موت آئے گی موت آئے گی موت آئے گی یہ نہیں اس کے لئے محنت بھی تو کرے گا اپنی زندگی کو اس طرح گزارے گا کہ ایک دن میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے کیا جواب دوں گا اس کو اس محنت کے ساتھ زندگی گزارے گا تو اس کا مقام یہ ہوگا اچھا اسی طرح حضرت سدی سے اس آئے مبارکہ کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن وعمل سورہ ملک کی آیا ہے نا کہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ آزمائے کہ تم میں سے کون بلحاظ عمل اچھا ہے اس کی تفسیر میں مروی ہے کہ کون تم میں سے موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور کون اس کے لئے زیادہ تیاری کرتا ہے اور کون زیادہ جڑتا ہے اور علماء کرام زمن میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ جو ارشاد پاک ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے تو اس کو بکسرت یاد کرو یعنی ڈرانے اور نصیحت کرنے میں مختصر مگر بہت ہی فسی و بلیغ اور جامع کلام اس لئے کہ جو موت کو یاد رکھے گا وہ گناہوں سے خود ہی بچ جائے گا خواہشات نفس سے خود ہی بچ جائے گا نفس امارہ کے وبال سے خود ہی بچ جائے گا اس کے دل میں یہ چیز آئی چھائی ہوگی کہ میں نے رب کو راضی رکھنا ہے کیونکہ اس کی نظر یہاں تو ہیں ہی نہیں اس کی تو نظر کہیں اور ہے اور کل نفس زائقت الموت اور ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے تو یہ آیاء بڑی واضح ہے کہ موت انسان کو ختم کرنے کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ اگلے مرحلے میں لے کے جانے کے لئے کیونکہ اگر موت انسان کو ختم کرنے کے لئے ہوتی تو پھر انسان زائقہ کیسے چکتا موت کا زائقہ تو وہی چک سکتا ہے جو زندہ رہے جو ختم ہو رہا وہ کیا زائقہ چکے گا تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے بکسرت کچھ شیر ہیں ان کو آپ کہا کرتے تھے تم جن چیزوں کو دیکھ رہے ہو ان میں سے کسی کی بھی رونق اور تازگی باقی نہیں رہے گی مال اور اولاد ہلاک ہو جائیں گے صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے اور اسی طرح فرماتے تھے کہ حرمز کو اس کے خزانوں نے ایک دن کا بھی نفع نہ دیا قوم عاد نے ہمیشہ رہنے کا قصد کیا مگر وہ بھی ہمیشہ نہ رہے اور سلیمان علیہ السلام کی ہوائیں کہ جن کی مرضی سے چلتی تھیں تمام انسان اور جن بحکم الہی جن کے زیر حکم تھے وہ بھی نہ رہے وہ تمام بادشاہ جن کی عزت اور روب کی وجہ سے ہر طرف چاروں عالم میں ایک وفد آئے ایک حاضر رہتے تھے وہ سب کے سب کہاں گئے اور یہ دنیا موت کا ایک تالاب ہے جس کے گھاٹ پر ہر زی روح کو یقیناً ایک نہ ایک دن ضرور آنا اور موت کا جام پینا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر ہم روتے رہتے ہیں تو آپ سے یہ بھی کہا تھا میں نے کہ رونے کے بجائے ان کے لیے دعائیں کریں دعائیں مغفرت کریں ان کی یاد آنا بھی اللہ کی طرف سے یہ ہمیں پیغام ہے کہ ان کے لیے دعا کرو انہیں تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے تمہارے آنسوں کی نہیں تمہارے آنسوں جو بہتے ہیں دل میں درد ہوتا ہے یہ فطری عمل ہے پر یہ تمہاری ذات تک محدود ہے تمہاری محبت ان سے تقاضی یہ کرتی ہے کہ تم ان کے لیے دعا کرو اور یوں موت تمہیں یاد رہے گی کہ ایک دن تم نے بھی جانا ہے تو تمہارے آمال پھر اسی کے مطابق ہوں اللہم صلی علی محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم